دو دن تین دن پہلے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں آذر تھا رات گے تک گفتگو ہوتی رہی بہت سارے امور پہ بڑی روحانی مجلس یہ اللہ اکبر میں کیا عرض کروں اگر میں آپ کو وہ احساس وہ کیفیات منتقل کر سکتا تو میں ضرور کرتا آپ کو اور آپ مچل جاتے تڑبتے ایسی ایسی برکات بھی مدرگوں کی خدمت سے نصیب ہوتی ہیں بہت طویل بات رات گے تک جاری رہی اچانک وہ ایک چھوٹا بچایا اس نے آکے دروازے کو کھولا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا تو اس نے آکے دروازے کو دھکا دیا دروازہ کھول گیا چھوٹا سا بچا تھا ہم جو غلامان وہاں خادمین بیٹھے تھے مجلس میں ہم میں سے ایک ساتھی اٹھ کے اس بچے کی جانب دوڑا متوجہ ہوا میں نے اس درویش خدا مسک کے چہرے پہ دیکھا کہ آثار بدل گئے یعنی اب ہم نے ان کے دل کو تکلیف دی بات کسی عروج پہ پہنچی ہوئی تھی اگر اسی جہت میں چلتی رہتی اسی لے کے ساتھ چلتی رہتی اسی ذوق کے ساتھ چلتی رہتی اور بات سلامت رہتی ذوق سلامت رہتا تو بہت کچھ مل جاتا اور ملنا تھا اور مل رہا تھا لیکن وہ بچہ آ گیا اور ایک سنگی ہمارا اس میں سے اس طرف متوجہ ہو گیا چہرے کے تاثرات بدل گئے اور فرمایا سنو آخری باتیں میری غور سے سن لو پھر پتہ نہیں اس رنگ کی باتیں مجھے سرائے کے لائے اس لمحے مجھے سمجھ آئی بات کہ یہ بھی ایک رویہ بے قدریک ہے جب بٹ رہا ہو اس لمحے کسی اور جانے متوجہ ہو جانا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کو تو بیان کیا تھا جناب عمر بن خطاب بارگاہ رسالت میں آزر ہوئے ہاتھ میں تورات شریف کا ایک ٹکڑا ہے عرض کی یا رسول اللہ خوشی کی انتہا ہے خوشی کی انتہا حضور کی بارگ یا رسول اللہ اللہ کے نازل کردہ صحیفوں میں سے ایک صحیفے کا ٹکڑا مجھے مجھے اثر آ گیا آسمانی کتاب یہ ناول نہیں تھا ڈاجیش نہیں تھا یہ رسالہ نہیں تھا یہ کسی اخبار کا میکزین اللہ کی کتاب لیکن نازل کس پہ ہوئی تھی سابقہ نبی پر اب وجہ تخلی کے کائنات جلبہ گر ہو چکے تھے سکہ تو پھر میرے حضور کا چلنا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں آزر ہوئے یہ دیکھیں آپ میرے آقا دیکھیں لجپال کرم دیکھو لجپال یہ دیکھو میرے ہاتھ پہ تورات کا ایک ٹکڑا آیا آقا علیہ السلام کے چہرے اکدس کے تاثرات بدل گئے چہرے پہ جلال آ گیا فرمایا عمر کیا کرتے ہو آج اگر جناب موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہوتے تو ان کے پاس بھی میرا کلمہ پڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا اور میرا کلمہ پڑھتے اور میری غلامی میں آ جاتے تو یہ دوسرا رویہ جس کی وجہ سے انسان کے دل پہ بہر لگ جاتی ہے کہ جب بانٹنے والا بانٹ رہا ہے سخی عطا کر رہا ہے جھولی بر رہا ہے اس لمحے آپ کسی اور طرف متوجہ ہو جائیں